اسلام علیکم گائز اگر آپ بھی پلی سٹور پر اپنا اکاؤنٹ بنا کر اپنی فرسٹ اپلیکیشن کو پبلش کرنا چاہتے ہیں تو دوستو اس ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھتے رہیے کیونکہ ہم اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والے ہیں کہ آپ گوگل پلی سٹور کا اکاؤنٹ کریٹ کر کے اپنی فرسٹ اپلیکیشن کو کیسے پبلش کر سکتے ہیں ابھی سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبائیے ہم لیے جلتے ہیں آپ کو آپ کی ویڈیو کو طرف جیے دوستو آپ نے کوئی بھی بروزر جائے وہ اپن کر لینا اور اس کے بعد دوستو جاننا ہے play.google.com slash apps slash publish جیسا کہ آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہے اس لنک پر آپ نے جانا ہے اس کے بعد دوستو آپ نے اپنا اکاؤنٹ جی میل اکاؤنٹ چوز کرنا ہے جس کے ذریعے آپ اپنا play اکاؤنٹ جائے وہ بنا رہے ہیں تو میں یہاں پر اکمنٹ کر دیتا ہوں دوستو کہ آپ کو چاہیے کہ آپ ایک ڈیفرنٹ جو ہے وہ اکاؤنٹ بنائیں google play کے لیے اس کے بعد دوستو جیسے آپ لاؤنٹ ہوتے ہیں دوستو تو google play کا اکاؤنٹ جائے اس طرح آپ کے سامنے کچھ open ہو جائے گا یہاں پر لکھا ہوئے دوستو sign in with a different account اور create a new google account تو ہم یہاں پر چونکہ اپنا لاؤنٹ اکاؤنٹ کر چکے ہیں sign in یہ ہمارا اکاؤنٹ ہے ہم یہی use ہے وہ ابھی sign in جس سے کیا تھا وہی ہم use کریں گے اس کے علاوہ اگر آپ نیا بنانا چاہتے تو یہاں پر click کر سکتے ہیں یہاں پر continue to payment پر click کر دینا ہے دوستو یہاں پر آپ نے agree کر دینا ہے accept development agreement اور then آپ نے continue کر دینا ہے میں یہاں پر دوستو آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ کے پاس کم اس کم 25$ ٹھیک ہے تب ہی آپ کا یہ جو اکاؤنٹ ہے وہ بنے گا تو یہاں پر دوستو آپ نے اپنا card name دینا ہے card number دے دینا ہے اس کے بعد دوستو یہاں پر آپ نے اپنے expiry date جو card پر ہوتی ہے وہ آپ نے لکھنی ہے اس کے بعد دوستو cbc number جو ہے وہ آپ کے card کے بالکل back side پر تین digit کا code ہوتا ہے وہ آپ نے دوستو یہاں پر لکھ دینا ہے اس کے بعد دوستو card holder کا name لکھ دینا ہے اس کے بعد billing address لکھ دینا ہے اپنا address اور اپنا مکمل address جو ہے وہ پتہ وہ آپ نے accurate یہاں پر دینا ہے جو بھی آپ سے data مانگا جائے گا وہ آپ نے بالکل accurate یہاں پر fill کر دینا ہے اس کے بعد دوستو آپ نے کر دینا ہے submit تو last میں دوستو آپ نے just اپنا مزید detail ڈالنی ہوتی ہے وہ آپ بال میں بھی edit کر سکتے ہیں جیسے ہی آپ submit کرتے ہیں دوستو تو پھر آپ نے واپس آنا ہے play.google.com slash apps slash publish slash جو آپ کا account ہے وہ automatically open ہو جائے گا publish تک آپ نے دوستو دوبارہ آنا ہے ٹھیک ہے تو آپ کا account جو ہے وہ بن چکا ہوگا اب یہاں پر لکھا ہوا create application اس پہ آپ click کر کے اپنی application کو create کر لیجئے یہاں پر screen پر آپ کو بہت سری applications نظر آ رہی ہیں جو کہ میں اس account کے ذریعے publish کر چکا ہوں تو دوستو بہت easy method ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ بھی play store پر legal applications دے کر earning کریں یہ یعنی آپ سے recommendation ہے کہ آپ google play application development سے زیادہ پیسہ کما سکتے ہیں as compared to youtube تو google اگر آپ کو کوئی google play store کے حوالے سے ہیں application بنانے کے حوالے سے کوئی بھی information چاہیے تو آپ ہمارے channel h2o to visit کر سکتے ہیں ابھی subscribe کیجئے اور بیل آئیکن کو دوائیے